کیسے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرلیں جی شروع کرلیں سر اوکی لیکن آج شیزاد اکبر صاحب اور میں نے اس لئے آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں کہ کچھ جو ایک دو دنوں سے معاملہ چل رہا ہے شہباز شریف صاحب کی بیرون ملک روانگی کے حوالے سے اس کے اوپر کچھ کلریفیکیشنز اور کچھ گفتگو جو ہے وہ کرنا ضروری ہے سب سے پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وزیراعظم عمران خان کی یا ہماری پارٹی کی شزاد اکبر صاحب کی میری ہماری کوئی ذاتی لڑائی نہیں ہے شریف فیملی سے نہ ہی یہ جو پیسے ہیں کوئی ہمارے پیسے ہیں کہ جس کے لیے ہم یہ اقدامات کر رہے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ جس طریقے سے ایک آرگنائزڈ کرپشن پاکستان میں کی گئی جس میں دو دوار شامل ہیں انیس سو اٹھاسی سے لے کر کے انیس سو نینانوے تک اور پھر دوہزار آٹھ سے لے کے دوہزار اٹھارہ تک ان بیس سالوں میں پاکستان میں دو خاندانوں نے حکومت کی باری باری زیادہ حصہ نواز شریف صاحب کر ان کے خاندان کر رہا اس دور میں کیا ہوا اس دور میں اربحہ روپیہ پاکستان سے چوری کیا گیا اس کو مختلف طریقوں سے پاکستان سے باہر بھیجا گیا اور اس کے بعد وہاں پر جائیدادیں خریدی گئیں اب اس کا ایک حصہ ہے جو ہمیں معلوم ہے نواز شریف صاحب کے چار اپارٹمنٹس ہیں ماربل آج میں جہاں وہ خود رہائش پذیر ہیں ان کے دونوں بیٹے رہائش پذیر ہیں اور یہ سلسلہ اس وقت زیادہ سامنے آیا جب ہم نے دیکھا کہ مریم نواز شریف صاحبہ ٹی وی پہ آئیں اور انہوں نے کہا کہ ہماری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپٹی نہیں اس کے کچھ عرصے بعد دوبارہ میں یہاں پہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں ہم نے بات نہیں کی تھی ایک جرمن اخبار تھا صدیت سے زیت بگ جس میں دنیا کے جو بدنام ترین حکمران ہیں ان کی جائیدادوں کی کہانی دی گئی جسے ہم پینامہ سکینڈل کے نام سے جانتے ہیں اس میں بتایا گیا کہ جہاں پہ دنیا کے اور بے شمار حکمرانوں نے اپنے اپنے اور اس میں کیا کومن تھا اس میں کومن یہ تھا کہ جو غریب ترین ممالک ہیں ان کے حکمران امیر ترین تھے اور انہوں نے اپنے ملک سے پیسہ لے کے زیادہ تر امیر ملکوں میں لگایا تھا پاکستان میں سے شریف فیملی کا نام اس سکینڈل میں آیا اور ہمیں پتا جلا کہ پاکستان سے اربحہ روپیہ باہر لے جایا گیا اور اس سے جائدادیں خریدی گئیں لہٰذا اس وقت تک ہمیں معلوم ہے کہ چار اپارٹمنٹس نواز شریف صاحب کے مابل آرچ میں ہیں ایک اپارٹمنٹ انہوں نے یوکے میں جو خریدا اس کی ایک ہی کی قیمت تقریباً پنٹالیس ملین پاؤنڈ تھی جو ابھی آپ نے براڈ شیٹ میں بھی دیکھی کہ کس طرح سے پیمنٹ ہوئی اب سوال یہ ہے کہ یہ جو اپارٹمنٹس ہیں جن کی تقریباً کیمت جو ہے وہ بلین ڈالر کے قریب ہے اور دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شریف فیملی میں بچہ پیدا آباد میں ہوتا ہے اور لنڈن میں اس کا اپارٹمنٹ پہلے ہوتا ہے تو یہ کیسے ممکن ہو رہا ہے اگر پاکستان میں یہ لڑائی صرف عمران خان نے لڑنی ہے اور باقیوں کا مسئلہ نہیں ہے تو پھر باقیوں کا مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر یہ ہمیں بحیثیت قوم لڑنی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا پیسہ ہے تو پھر پوری قوم کو اس میں اپنا حصہ ڈالنا ہے اور جب میں پوری قوم کہہ رہا ہوں تو اس میں عدالتیں بھی شامل ہیں اس میں ہماری پروسیکیوٹیشن کے ادارے بھی شامل ہیں ہم نے ایک سیاسی جماعت کی حیثیت سے اپنا فرض ادا کیا ہم نے ایک ایسے وقت میں عمران خان نے کرپشن کے خلاف نیرٹیو بنایا بیانیاں بنایا جب پاکستان میں کرپشن کے خلاف بیانیاں کوئی تھا ہی نہیں یہ محول شروع ہو گیا تھا کہ یہ کوئی بات نہیں ہے کھاتا ہے تو لگاتا بھی تو ہے اس محول میں عمران خان نے پاکستان میں کرپشن کے خلاف اپنا بیانیاں بنایا اور اس کے اوپر انہیں ووٹ ملا اب پاکستان کے جمہوری نظام میں ہمارے اختیارات لا محدود نہیں ہیں ہم یہ نہیں کر سکتے کہ لوگوں کو پکڑ کے اور کہا جائے کہ آپ اتنے اپنے پیسے واپس کریں گے تو ہی آپ ریلیز ہو سکیں گے ہمارے ہاں ایک عدالتی نظام ہے ہمارے ہاں ایک پروسیکیوشن کا نظام ہے جب سے جسر جعوید اقبال صاحب نے اور موجودہ نیاب کے سیٹ اپ نے اپنی جگہ سنبھالی ہے میں ان کو اس بات کے اوپر یقیناً بہت حدیعہ تبریق پیش کرنا چاہتا ہوں مبارک بات دینا چاہتا ہوں چار سو ارب روپیہ انہوں نے مختلف جو ملزمان ہیں ان سے لے کر کہ قومی خزانے میں جمع کرائیا ہے چار سو ارب روپیہ یہ نیاب کی بہت ہی شاندار کر دیگی ہے اسی طریقے سے ہمارے عدالتوں نے جس طریقے سے بینامہ کیس کا فیصلہ کیا جس طریقے سے ہماری عدالتوں نے بہت شاندار فیصلے کیے جس کے نتیجے میں پاکستان میں یہ تأثیر بنا کہ عدالتی نظام جو ہے وہ کرپشن کے خلاف جنگ میں حصہ ہے یہ انتہائی قابل تحسین بات لیکن کچھ معاملات میں آ کر کے لوگوں کی امیدیں ہیں اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی نظام تبدیل نہیں ہو سکا اور حقیقت بھی یہ ہے ہم نے حکومت لی ہے نظام کے خلاف ابھی ہماری جنگ جاری ہے شہباز شریف صاحب کو جس طریقے سے باہر جانے کی اجازت ملی یہ بھی ہمارے نظام کی بوسیدگی کا ایک اظہاریہ ہے کہ کس طریقے سے ایک ہی دن میں شہباز شریف صاحب کا کیس لگا ایک ہی دن میں نوٹس ہوئے ایک ہی دن میں ان کا بیان ہو اور ایک ہی دن میں جو نوٹس ابھی جاری کر کے ہمیں نہیں بلایا گیا صرف ابھی ابتدائی نوٹس جاری کیے گیا اور اس کے بعد ان کو باہر جانے کی جو ہے وہ اجازت ملی اس میں ہو سکتا ہے کہ ارجنسی کا کوئی معاملہ ہو کیونکہ ہمیں پتا نہیں ابھی تک ہمیں کیس اس طرح سے ہم نے سٹیڈی نہیں کیا ہمیں ملا نہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پنجاب کی وزیر سہر ڈاکٹر یاسمین راشد جو کہ کہیں زیادہ بیمار ہیں شہباز شریف صاحب سے اگر وہ پاکستان میں رہ کے اپنا علاج کروا رہی ہیں اور اس کے ساتھ کرونا کے محاذ پہ بھی ڈٹی ہوئی ہیں تو کیا شہباز شریف صاحب کو اور نواز شریف صاحب کو نہیں چاہیے کہ وہ اپنا علاج پاکستان میں کرائیں جنہوں نے ایک طویل عرصہ پاکستان میں حکومت کی اسی طریقے سے کیا ان کے بچوں نے جو بزنسیز کیے ہیں کیا ان کا فرض نہیں بنتا کہ وہ پاکستان آئیں اور عدالتوں کا سامنا کریں اب مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کو باہر جانے کی اجازت دینے کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم ان ہزاروں قیدیوں کے حقوق کو ایک طرف رکھ دیں ہم ان کو بھول جائیں پاکستان کے اندر جو کلاس سسٹم ہے اس کو ہم اکنالج کر لیں اور شہباز شریف صاحب کو ہم باہر جانے دیں جبکہ باقی تمام قیدی جو ہیں ان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ جیل سے باہر بھی علاج کرا سکے یہاں پہ جس طریقے سے یہاں یہ باہر آئے ہیں اس سے یہ تاثر پیدا ہوتا ہے کہ بڑے لوگ اس جالے کو توڑ کے باہر نکل رہے ہیں اور چھوٹی چھوٹی مکھیاں اس جالے میں بھنستی اور دھنستی جا رہی ہیں اس سے ہماری معاشرہ تباہ و برباد ہو جائے گا اس سے ہماری سوسائیٹی کو شدید نقصان پہنچے گا جہاں پہ عام آدمی یہ سمجھے گا کہ یہاں پہ بڑے لوگوں کے لئے اور قانون ہے اور چھوٹے لوگوں کے لئے اور قانون ہے ہمیں عدالتی فیصلوں کا بہت احترام ہے اور ہم نے اب تک تمام عدالتی فیصلوں کو مکمل اُٹ پر عمل درامت کیا ہے لیکن اس فیصلے کے حوالے سے ہمارے تمام قانونی آپشنز موجود ہیں اور یہ جو اپیلے جس کی ابھی شہزاد آپ کو پوری ڈیٹیل بھی دیں گے کہ کس طریقے سے اس کے جو قانونی معاملات ہیں ان کو کیسے آگے لے کر کے جانا ہے وہ ہمارا حق ہے کہ ہم اپنی اپیل کا قانونی حق جو ہے وہ استعمال کریں سوال یہ ہے کہ شہزاد شریف صاحب کی کیسے گارنٹی قبول کی جائے جبکہ وہ ایک دوسرے مفرور کی گارنٹی کو پورا نہیں کر سکے جب وہ نواز شریف کی گارنٹی دے رہے تھے تو اس وقت ہمیں تو امید یہ تھی کہ نیاب اور کوٹ انہیں بلا کے یہ پوچھے گا کہ آپ نے تو نواز شریف کی گارنٹی دی دی وہ واپس لے کے ان کو آپ نے آنا تھا وہ کہاں گئے چاہے جائے گا کہ شباز شریف ہی کو موقع دے دیا جائے کہ وہ ملک سے فرار ہو جائے اور اب تو یہ بیانیاں صرف حکومت کا نہیں ہے خود اپوزیشن میں بھی اگر آپ دیکھیں تو آصف زلداری صاحب نے مریم بی بی کو یہ کہا تھا چاہتے ہیں تو نواز شریف صاحب کو وطن واپس لائیں خود اپوزیشن بھی یہ سمجھتی ہے کہ نواز شریف جو ہیں وہ مفرور ہے اس سے پہلے شباز شریف صاحب نے کہا کہ میں کمر میں درد ہے اور وہ لنڈن گئے اور پھر آپ نے اور ہم نے دیکھا ان کی جو ویڈیوز آئیں وہ تو سڑکوں پہ دوڑتے پھر رہے تھے کوئی مسئلہ نہیں تھا اب اس کیس کی جو اہمیت ہے اور اس کی جو لیگل اور ٹیکنیکل اہمیت ہے اس کی اوپر میں ریکویسٹ کروں گا شزاد اکبر صاحب سے کہ وہ اس کے اوپر تفصیل سے روشنی ڈالیں ہمارا موقف بڑا واضح ہے ہم کہتے ہیں کہ قانون جو ہے وہ برابر ہونا چاہیے نواز شریف فیملی کے لیے بھی اور عام لوگوں کے لیے بھی اور چھوٹے چوروں کو بھی جو حقوق وہی ملنے چاہیے جو اس طرح کے بڑے چوروں کو حقوق حاصل ہیں نظام کے خلاف ہماری جرد و جہد جاری رہے گی اور اس طرح میں نے ارز کیا یہ جرد و جہد صرف عمران خان کے نہیں ہے ہمارے پورے معاشرے کی ہے اور ہر ادارے کو اس میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے شزاد جی اسلام علیکم دو چیزیں ہیں جس کے اوپر میں آپ سے مختصر بات کرنا چاہتا ہوں اور کچھ اس میں کلاریفیکیشن بھی ضروری ہے ویسے تو اس طرح کے عدالتی حکم جتنے بھی ہوتے ہیں ان کا معاملہ عدالت میں ہی اس کو چیلنج کیا جانا ہے اور اس کا ایک پروسس بھی ہے بکوز وہ لاسٹ ورکنگ ڈے پہ تھا اور اب نیکسٹ ورکنگ ڈے پہ جو بھی حکومتی قانونی لائے عمل ہوگا وہ ان فورس میں آئے گا لیکن آج آپ لوگوں سے بات کرنا اور ان تمام چیزوں کے اوپر روشنی ڈالنے کی سب سے بنیادی وجہ اور یہ میں بالکل شروع میں کہنا چاہتا ہوں اس کی بنیادی وجہ ہمارے پوزیشن میں جو مسلم لیگ نون کے کچھ لوگ ہیں جو کل سے دو چار دنوں سے اور اگلے آنے والے دنوں کی بھی میں آپ کو پیشنگ ہوئی کر رہا ہوں کہ انہوں نے بار بار یہ چیزیں دہرانی ہیں اور جس طرح سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ عدالت کو مس لیڈ کرتے ہیں وہ عوام کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے کر رہے ہیں اور کریں گے اس لیے یہ جو کچھ چیزیں فیکچول آپ کے سامنے رکھنا اور اس میں ذرا برابر بھی میرا اپینین شامل نہیں ہے وہ بڑا ضروری ہے سب سے پہلے آ جاتے ہیں جو شباز شریف صاحب کے باہر جانے کا معاملہ ہے اس کی جو سیاکو سباک اور ساری بیگرانڈ کی تو آپ کو فوات صاحب نے بڑی تفصیل سے بات کر دی ہے اب ایک ہی دن میں جب وہ فیصلہ آیا تو اس وقت جب کورٹ میں ہیرنگ ہوئی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے عدالت کو پروپرلی اسسٹ نہیں کیا چاہے آپ پٹیشنر ہوں یا ریسپونڈنٹ ہوں دونوں طرف کے وقلہ کے اوپر اور ہر پٹیشنر کے اوپر لازم ہوتا ہے کہ عدالت کو صحیح فیکٹس بتائیں اور ان کو صحیح طرح سے اسسٹ کریں اب جو اس وقت حکم لے کے یہ صبح صویرے پہنچے تھے وہ بلیک لس سے متعلقہ ایک حکم تھا اور میں آپ کو وہ اس حکم کا جو آپریٹیف پیرا ہے وہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں اس میں لکھا ہے اب ارض یہ ہے کہ جو عدالتی حکم ہے وہ لیٹر ان سپیرٹ میں تو بلیک لسٹ کا ہے مختلف تحقیقاتی اداروں نے مختلف کیسز کے اندر ان کا نام پی این آئی ایل ایک لسٹ ہے جو کل ان کے اچھا ان کی حیرت ہوتی ہے کہ ذاتی ملازموں کو وکیل کے طور پر پیش کر دیتے ہیں وہ اکتا تارڈ صاحب ہیں جو ان کے پی اے سو تھے وہاں سے اٹھ کے آپ کو اپنے آپ کو کہتے ہیں میں وکیل ہوں پتہ نہیں مجھے کیسے وہ وکیل ہیں انہوں نے کل پی این آئی ایل کا ایک نیا پتہ نہیں نام بتایا تھا پرسنل نوٹ ان دا لسٹ اس پہ بڑا احران ہو رہا تھا کہ اگر یہ لیگل اسسٹنس مل رہی ہے تو فواد چودری صاحب سے بھی میں نے کہا اٹونی جنرل کو کہا کوئی لیگل ایڈ ہم نے شروع کیا تھا تو شباز شریف صاحب کو کوئی بہتر لیگل ایڈ کے وقلا دے دیں یہ پرسنل نوٹ ان دا لسٹ نہیں ہے یہ پروویجنل نیشنل ایڈنٹیفیکیشن لسٹ ہے یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس کے اوپر بھی ڈیلیبریشنز ہو چکی ہیں اس کی بقاعدہ ایس او پیز بنی ہوئی ہیں تو یہ وہ لسٹ ہے ان کا جو ایسیل میں نام ڈالنا چونکہ یہ پہلے جیل میں تھے اور پرانے کیسز میں جب ان کا ایسیل کے اوپر نام تھا تو اس سے نکالا جا چکا تھا عدالتی حکم سے نئی ریکویسٹ جو ہے وہ ان پروسس ہے لسٹ ورکنگ ڈے کے اوپر جب یہ آرڈر آیا تو وہ بلیک لسٹ سے مطلقہ تھا اب یہ چونکہ اس کے اندر جو ایشیوز ریز ہوئے ہیں جو کچھ کلاریفیکیشنز ہیں اس کو لے کے حکومت اس کی اپیل کرے گی اس آرڈر کے خلاف اور پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ کیا ہے کہ نیکس اس میں سٹپ کیا ہونا ہے اب دوسرا اس کے اندر جو جانے کا تو معاملہ مجھے نہیں سمجھ آتی کیونکہ عدالت کے سامنے اب حکومت بھی اپنا موقع لے کے جائے گی اور جو تحقیقاتی دارے جو جن کوئی مطلوب ہیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ فیکٹ جو فواد نے ذکر کیا کہ یہ آرڈی مفرور ہیں اور کل سے ایک بڑی بات کی جاری ہے کہ جیسے عدالتی حکام کی ہم کوئی حکم کی حکومت کو کوئی عزت نہیں ہے یہ بات وہ لوگ کر رہے ہیں جن کے سوکارڈ لیڈر کے اوپر پروکلمیشن ایشو ہوئی ہوئی ہے اشتیاری مفروض ڈیکلیئر کی ہوئے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فوری طور پہ ملک میں واپس ان کو لائے جائے اور ہر قانون کو جاننے ماننے والے شخص کے لیے ضروری ہوتا ہے پروکلمیشن کا مسخت کیا ہوتا ہے جب کسی کو اشتیاری ملزم قرار دیتے ہیں تو ہر شہری کے اوپر لازم ہے کہ جس کو جہاں ملے اس کی اطلاع دے یا اس کو پکڑ کے حوالہ پولیس کرے تاکہ اس کے مقدمات آگے چل سکے تو یہ لوگ آج کہتے ہیں جی کہ عدالتوں کے حکم ہیں تو سب سے پہلے ان کو اس حکم کے اوپر عمل درامت کرنا چاہیے دوسرا امپورٹن پوائنٹ جو یہ کل سے جو لاہور ہائی کورٹ کا شباز شریف صاحب کی بیل کے اوپر ڈیٹیل آرڈر آیا ہے اس ڈیٹیل آرڈر کو لے کے جو مسلم لیگ نون کے مختلف رینما ہیں انہوں نے کل بھی اس پر بات چیت کی اور آج بھی کریں گے اگلے چار دن بھی کرتے رہیں گے اس آرڈر کی ڈیٹیل آرڈر کی کچھ کلائریفکیشن اور اس کے آرڈر کے بعد جو باتیں کی گئی ہیں وہ کچھ وضاحت کرنا بڑا ضروری ہے ایک بات یہ کی جاتی ہے پہلے میں جنرل بات کر دیتا ہوں پھر میں آرڈر کے اندر آ جاتا ہوں تاکہ اس آرڈر کو سمجھ بھی لیا جائے کہ بیل کا آرڈر کہتا کیا ہے اور بیل کا آرڈر کا امپیکٹ کیا ہے پہلے تو یہ بات کہتے ہیں کہ جی شہداد اکبر صاحب بڑے کاغذ لڑاتے تھے پی آئی ڈی میں تو وہ کدھر ہیں وہ ثبوت عدالت میں تو وہ ثبوت نہیں ہیں میں صرف آپ لوگوں کے لیے آج یہ پچپن والیومز لے کے آیا ہوں چوون والیومز کا اس کے اندر ایویڈنس ہے فرسٹ والیوم اس کا ریفرنس اور انویسٹیگیشن ریپورٹ ہے یہ آپ کے سامنے موجود ہے یہ اکاؤنٹی بیلٹی کورٹ لاہور میں یہ ایویڈنس ہے جس میں سے اس وقت بارہ یا تیرہ گواہ ہو چکے ہیں اور عید کے فوراں بعد ٹرائل آگے چلے گا اور سو کے زائد اس کے اندر گواہان ہیں کیونکہ اس کیس کے اندر کافی زیادہ ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے جو سارے کا سارا پروڈیوس ہونا ہے عدالت میں تو سب سے پہلے یہ جو قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کرنا ہے کہ کہاں ہیں وہ ثبوت تو یہ جناب ایالی یہ ہیں وہ آپ کے ذرائع جو آپ تو بتانے سے کاثر ہیں لیکن یہ سارے کا سارا ڈاکومنٹری ایویڈنس اس کا مو بولتا ثبوت ہے یہ ڈاکومنٹری ایویڈنس کو میں نے بیٹھ کے نہیں بنایا نیپ کے کسی افسر نے بیٹھ کے نہیں بنایا ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے ٹرانزیکشنز ہیں بینکنگ ڈیٹر اور میں آپ کو یہ بتا دوں یہ والیمز ختم نہیں ہوتے ایس جی ایس اور کوٹیکنا کا کیس آج تک ختم نہیں ہو سکا ہے آج بھی براڈ شیٹ کمیشن کے اندر سے وہ لاش پھر نکل آئی ہے اسی طرح سے یہ چاہے جو مرضی کر لیں جس جگہ مرضی جا کے ٹکریں باریں یہ ایویڈنس ختم نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے تو ان کی سہولت کے لیے میں بتا دوں جی کہ یہ آپ کے سامنے ڈاکومنٹری ایویڈنس موجود ہے جو عدالت میں داخل ہو چکا ہے ریفرنس کے ساتھ بیل آرڈر جو ڈیٹیل آیا ہے ریزننگ کے ساتھ اس کے دیکھئے پہلے آئی یہ بیل کی جب اپلیکیشن گئی تو بیل اپلیکیشن کے اوپر سپلٹ جیجمنٹ آئی ایک جج صاحب کا خیال تھا کہ بیل بنتی ہے اور ایک جج صاحب کا خیال تھا بیل نہیں بنتی ان دونوں نے اپنی ریزننگ دی اس کے بعد یہ معاملہ گیا تین ججز کے پاس لاہور ہائی کورٹ کے ان تین ججز نے اپنا ڈیٹیل آرڈر جاری کیا ہے اور اس ڈیٹیل آرڈر کے مطابق انہوں نے میں اگر آپ کو مختصرا بتا دوں کہ تین گراؤنڈز فارمولیٹ کیے اچھا یہ تین گراؤنڈز فارمولیٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک ارز کرنا چاہتا ہوں بیل آرڈرز کے لیے اور یہ میری ذاتی رائے نہیں ہے یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے پانچ میمبرز بینچ کا ایک فیصلہ ہے بیل کے اوپر کہ بیل آرڈر میں کیا بات ہو سکتی ہے اور کیا بات نہیں ہو سکتی اور سپریم کورٹ آف پاکستان کا وہ جو فیصلہ ہے وہ جو پرنسپلز ہیں انصاف کے ان کو سامنے رکھتے ہوئے وہ فیصلہ کیا گیا ہے یہ فیصلہ ہے پی ایل ڈی دو ہزار انیس سپریم کورٹ چار سو پنتالیس یہ اس کی سائٹیشن ہے یہ نواز شریف صاحب کے کیس کے اندر ہی جاری ہوا تھا اس کے اندر بیل کے جب فیصلہ لکھا جاتا ہے ڈیٹیل تو ایک پرنسپل لے ڈاؤن ہے جو آلڈی اگزسنگ ہے اس فیصلے میں یہ ری اٹریٹ ہوا یعنی کہ دوبارہ سے سپریم کورٹ نے یاد دلایا تمام کورٹس کو کہ جب آپ نے بیل کا آرڈر لکھنا ہے تو اس کا پرنسپل آپ کے سامنے کیا ہونا چاہیے میں صرف دو چیزیں آپ کو عرض کرنا چاہوں گا ایک انہوں نے اور یہ نیب کے ہی کیس کا ہے اس میں انہوں نے لکھا کہ جو ججمنٹس ہائی کورٹ کی کوٹ دیکھرکیٹیت the practice of writing lengthy judgments in bail matters and observe that instead of adhering to the guidelines issued and recommendations made by the supreme court in case of محمد شکیل versus the state regarding shorter format of the order to be passed in matters in bail ہائی کورٹ impugned judgment relating to bail upon suspension of sentence spanned over 41 pages اور اگلا پرنسپل انہیں allowed down کیا کہ while deciding such an application merits of the case were not to be adverted or commented upon in any detail کہ جب آپ bail کا فیصلہ لکھتے ہیں تو case کی evidence کے اوپر چونکہ آپ bail کا فیصلہ لکھ رہے ہیں evidence کے اوپر چاہے اس کے حق میں ہو یا اس کے خلاف ہو آپ comment نہیں کر سکتے because وہ applicable نہیں ہوتی وہ prejudicial ہو جاتی ہے یا prosecution کے case کے خلاف یا defense کے case کے خلاف دونوں صورتوں میں آپ نہیں کرنا اور یہ ایک lay down principle ہے guideline ہے bail orders کا کیا اور یہ چونکہ 41 صفوں کا ایک bail order لکھا گیا تھا اس کو deter کرنے کے لیے سپریم کورٹ نے یہ guidelines دی یہ order بھی 40 صفوں کا ہے which is again a challengeable this is a ground for appeal ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ پہلی ground اس کی اس order کے لیے یہ ground ہے اس کے بعد اب وہ bail order پہ آ جائیے تو bail order کے اندر تین چیزوں پہ انہوں نے ان کو points کیے کہ جی چونکہ یہ ایک referee bench تھا جس کے پاس matter آیا تین انہوں نے کہا ہم نے questions frame کیے پہلا یہ تھا کہ کیا facts اور merits کے اوپر bail ہو سکتی ہے دوسرا point یہ تھا کہ کیا medical ground اس case میں ہے جس پہ bail ہو سکتی ہے اور تیسرا ground تھا delay in trial کیا اس کے اوپر bail ہو سکتی ہے اس کے اوپر اس ہائی کورٹ کے جو ڈیٹیل فیصلے کے اندر انہوں نے b اور c جو point ہے یعنی کہ medical ground اور delay in trial جو ہے یعنی کہ trial کی توالت ہے اس کے اوپر اسجد گرال صاحب کے فیصلے سے agree کیا تینوں ججز نے یعنی کہ پانچ ججز نے چار ججز نے یہ کہہ دیا کہ نہ ہی اس case میں کوئی medical ground اور یہ بڑا important point ہے سمجھنے کے لیے کہ اس case میں نہ ہی کوئی سے بیل ہونی چاہیے اب یہاں دو سوال پیدا ہوتے ہیں جو کہ of course appropriate forum ہے اس میں اپیل ہونی چاہیے اور وہ اپیل کریں پہلا یہ ہے کہ اگر medical ground نہیں ہیں تو جو اب شہباز شریف کو انہوں نے سہولت لینے کی کوشش کی medical ground میں پاکستان سے باہر جانے کی اور medical ground اور medical check up کے لیے ان کو اجازت دی گئی تو یہ دو فیصلوں میں contradiction آ گیا اس لیے اس فیصلے میں اپیل ہونی چاہیے اور وہ چار ججز نے کہا کہ medical ground نہیں ہے اب سنگل جج بنچ کہہ رہا ہے کہ یہ جا سکتے ہیں medical کے لیے تو یہ clear contradiction ہے same accused and same similar matter تو this is a first and very fair ground for appeal جس کو لے کے آگے جانا پڑے گا دوسرا یہ کہا گیا کہ مقدمے میں توالت کی وجہ سے بیل نہیں ہو سکتی اچھا چونکہ اس میں اپیل کی بات کر رہے ہیں تو اپیل کے لیے یہ بھی کیونکہ اسی کیس میں جو دوسرے کو accused نے حمزہ شہباز ان کو ہرڈ شپ اور مقدمے کی توالت کی وجہ سے بیل دی گئی سو یہ ایک اور contradiction ہے جس کے اوپر اپیل بنتی ہے اب ہم آ جاتے ہیں اس کیس کے اندر انہوں نے اور جب باہر چلے جائیں گے تو اور چلے دے 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 اور یہ بھی بڑا امپورٹن پوائنٹ ہے کہ جب اگر یہ ملک سے باہر چلے جاتے ہیں تو absence میں کسی accused کے خلاف trial proceed نہیں کر سکتا یہ باہر چلے جائیں گے تو باقی جو اس کیس کے اندر چودہ ملزمان ان کا حق بھی مارا جاتا ہے کیونکہ ان کا مقدمہ چل نہیں سکے گا سو یہ ایک اور consideration ہے جو اس کیس میں سامنے ہونی چاہیئے تھی اور چونکہ ان لوگوں نے عدالت کو بقاعدہ assist نہیں کیا تو وہ اس میں ایک appeal level ground بنتا ہے اب ہم آ جاتے ہیں اس کے factual چیزوں کے اوپر جو ہم سمجھتے ہیں اور یہ چیز انہوں نے بار بار کہی آج کچھ اخباروں نے ہیڈ لائنز بھی لگائی ہوئی تھی کہ جی corruption کا کوئی ثبوت نہیں ہے اور corruption کا کوئی الزام نہیں ہے دیکھئے corruption national accountability bureau کے section جو ordinance ہے 99 کا اس کے section 9 کے تحت 12 اس کی تقریبا میرے خیال میں شکے ہیں جس کے تحت corruption and corrupt practices کا لفظ لکھا گیا ہے کہ یہ 12 ایسے offenses ہیں جن میں سے ایک بھی commit ہوگا تو اس کا مطلب ہے corruption and corrupt practices ہوئی اس میں سے ایک offense ہے 9 a 5 کا asset beyond means asset beyond means کسی private آدمی کے اوپر نہیں ہو سکتا آپ صحافی ہیں آپ کے اوپر نہیں ہو سکتا کوئی اور اس کی وجہ ہے کیونکہ اسی قانون کے اندر presumption کا ایک section ہے جو یہ کہتا ہے کہ اگر public office holder کے جو اساسیں ہیں اس کی آمدن سے زائد ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے corruption کی ہے اب یہ دوسری چیز سمجھنا ضروری ہے کہ یہ قانون صرف پاکستان میں نہیں ہے یہ دنیا کے تقریباً تمام ممالک میں اس طرح کے قوانین پائے جاتے ہیں میں آپ کو برطانیہ کی مثال دے دیتا ہوں آم آدمی کے اوپر نہیں ہو سکتا پیپ کے اوپر ہو سکتا ہے پیپ کیا ہے پولٹیکلی ایکسپوز پرسن جو آپ کے ہاں پبلک آفیس ہولڈر کہلاتا ہے یہ یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ کرپشن صرف اس صورت میں نہیں ثابت ہوتی کہ آپ کسی سے نوٹ لگتے ہوئے پکڑے جائیں ویسے جتنے سیانے ہیں مجھے لگتا ہے ایک دن یہ بھی ثابت ہو جانا ہے کسی سے بیگ لیتے پکڑے جائیں گے لیکن صرف یہ ضروری جس کی وجہ سے آج پاکستان گری لسٹ میں ہے فیٹ اف کی اس کو بھی صرف نظر کر دیا گیا ان کے اوپر منی لانڈرنگ کے الزامات ہیں اور یہ اس گروہ کے سرغنہ قرار پائے ہیں اس کیس کے مطابق جس نے منی لانڈرنگ کی اب آج آج جاتے ہیں جو ان کی بہت زیادہ بات کی جائے گی نیب نے کہا ہے کہ شباز شریف کا کوئی ڈائریکٹ لنک نہیں ہے کسی بھی ٹی ٹی کے ساتھ کوئی ڈائریکٹ لنک نہیں ہے یہ جی ہائی کورٹ کے فیصلے نے کیا دیا ہے پہلی بات میں نے بتا دی کہ یہ بیل آرڈر ہے دوسرا نیب کا اگر آپ وولیوم ون میں ریفرنس دیکھیں اور آئیو رپورٹ دیکھیں تو نیب کا کیس کیا ہے کہ شباز شریف کے ایسیٹ میں جو اضافہ ہوتا ہے وہ اس کے خاندان کو ملنے والی جالی ٹی ٹی ز کے ثرو ہوتا ہے جس کو شباز شریف خود ڈائریکٹ استعمال کرتا ہے اور وہ سارے اساسے استعمال ہوتے ہیں ان کی پہلی جو زوجہ ہیں نصر شہباز ان کے اکاؤنٹ سے اور کچھ ایسے انسیڈنٹ ہیں جو اس آرڈر میں نہیں لکھے گئے لیکن میں آپ کو ان کا حوالہ دینا بڑا ضروری سمجھتا ہوں کہ آئیو رپورٹ میں اور چار اشاریہ نو ملین کا آگست دو ہزار آٹھ میں نصر شہباز سے شہباز شریف کی اکاؤنٹ میں ان کے پرسنل یوز کے لیے جو ٹوٹائی لینڈ کروزر ہے شہباز شریف صاحب نے جو انہیں امپورٹ کی تھی اس کی ڈیوٹی پے کی اور یہ صفحہ نمبر 150 ہے آئیو معاملہ بڑا سمپل سا ہے آپ اگر سمجھتے ہیں آپ فیصلہ کر لیجئے دوسرے ملکوں میں جیوری ٹرائل ہوتا ہے جو فیکٹس کے اوپر فیصلہ کرتا ہے میں آپ کو جیوری بنا دیتا ہوں یہ کہتے ہیں شہباز شریف نے ڈیریکٹ پیسے وصول لیں کی اپنے اکاؤنٹ میں کیا یہ ضروری ہے کہ اس کے اپنے اکاؤنٹ میں ڈیریکٹ آئے ہوں میں نے اپنی گاڑی کی میری بیوی کے اکاؤنٹ میں اسی دن سیم ڈیٹ تاریخ بھی منشن ہے اگست کی دو ہزار آٹھ کی چار اشار نو ملین ہی آتا ہے ٹیٹی کی صورت میں جو کے جالی ٹیٹی ہے اور اسی دن اس کی اکاؤنٹ سے میرے اکاؤنٹ میں آتا ہے اور میں کسٹم ڈیوٹی ادا کرتا ہوں اب بتائیے میرے بھائی یہ اتنا کنیکشن کافی ہے یا اس سے زیادہ گتارے لگا کے کنیکشن ثابت کرے یہ ایک پہلی تھی چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے جو صرف نظر ہو گئی دوسرا ایک اور انسیڈنٹ ہے صفحہ نمبر ترپن آئیو ریکورڈ کے اس میں یہ کہا گیا ہے نسرت شہباز ڈیپینڈنٹ نہیں ہے نسرت شہباز ٹیکس ڈیکلیریشن میں بتاتی ہے ایک انہوں نے آٹھ سو دس کنال ڈیفرنٹ موزاز میں تحصیل چونیا اور فروز والا میں گفٹ شو کی ہوئی ہے کہ مجھے گفٹ ملی ہوئی ہے شوہر کی طرف سے کہتے ہیں کنیکشن نہیں ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے وہ زمین آج بھی آئیو ریپورٹ میں صفحہ ترپن پہ لکھا ہوا ہے کہ وہ زمین آج بھی شہباز شریف کے نام ٹرانسفری نہیں ہوئی ایف بی آر کے ریکورڈ میں انہوں نے اپنے طور اپنی دکھائی ہوئی ہے نصر شہباز صاحبہ نے اور آگے سے شہباز شریف صاحب کے نام پہ ابھی بھی آج موجود ہے ریونیو کے ریکارڈ کے مطابق اور یہ بھی نیب کے ریفرنس کا اور والیوم کا حصہ ہے پھر ایک اور چیز کہ شہباز شریف صاحب نے ٹی ٹی کی اماؤنٹ استعمال نہیں کی یہ بھی آپ کو بتلائیں گے مسلم لیگ نون والے دوست آگے یہ بھی غلط ہے انہیں کینڈلی ریفر کیجئے گا آئیو ریپورٹ کے صفحہ نمبر باون اور اس کے ساتھ منسلک ڈاکومنٹری ایویڈنس کو دو ہزار پندرہ اور سولہ کے دوران تین پراپٹیز ایکوائر کی گئی شہباز شریف صاحب کی جو وائف ہیں تیمینہ دورانی صاحبہ کے نام جن میں سے ایک ہے ہاؤس نمبر آٹھ سات بلوک اے فیز فائیو ڈی ای اے لاہور میں چوبیس ملین اس کی قیمت دکھائی کی دوسرا ہے ہاؤس ایٹ ویسپرنگ پائن موزا مکھنیال چودہ اشاریہ سات ملین یہ اسلام باد میں آئی او ریپورٹ کے مطابق اور جو ایویڈنس اس ریفرنس میں پیش کیا گیا ہے اس کے مطابق یہ پراپٹی جو ہے یہ اگر میں پیسے نکال کے ٹرانسفر کیے جاتے ہیں شباز شریف کے اکاؤنٹ میں اور وہ کرتے ہیں دوسرا ایک کمپنی ہے جی این سی آپ کو یاد ہوگا دو انہوں نے اپنے ہونہار لوگ ایک کو پولٹیکل ڈائریکٹر اور ایک سٹریجی ڈائریکٹر سی ایم سیکٹیریٹ میں دس سال اپوائنٹ کری رکھا ان کے نام کے اوپر فرنٹ کمپنی تھی یہ بھی ریفرنس کا حصہ ہے اسی دن ان کا کیش بوائی مسرور انور وہی اگزیکٹ اماؤنٹ نکالتا ہے اور وہی اگزیکٹ اماؤنٹ ان کے اکاؤنٹ میں ڈالتا ہے اب ان کا لنک کیسے اسٹیبلش ہوتا ہے کہ شہباز شریف صاحب کے علاوہ تیمینہ دورانی صاحبہ بھی یہ ظاہر کرتی ہیں اپنے ٹیکس ریٹرنز میں کہ یہ پروپٹی مجھے شہباز شریف نے گفٹ کی ہے جب سورس اف انکم آپ نے بتانا ہے تو گفٹ فرم میرے ہزبنڈ آگیا اور ہزبنڈ نے جو پیسے ڈالے وہ ٹی ٹی والے پیسے اس کے اندر ڈالے سو یہ ایک اور چیز ہے جو آئیو ریپورٹ کے اندر موجود ہے لیکن یہ کہیں گے جی کہ اس کے اندر کوئی ڈائریکٹ لنک نہیں اس کے بعد ایک اور چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یہ بھی کہا گیا کہ آئیو ریپورٹ نے انویسٹیگیٹ نہیں کیا سورس آف شباز شریف کی انکم کا تو وہ بھی میں آئیو ریپورٹ کے صفحہ نمبر پچپن میں یہ لکھا ہوا ہے ایکیومیلیشن آف ایسٹس بائی ایکیوز میاں محمد شباز شریف ان اس اول نیم یہ واضح طور پہ اس چیز تثبوت ہے کہ یہ سارے موجود ہیں یہ ایک اپیلیبل آرڈر ہے اس کے اوپر ان کو اپیل کرنی چاہیے اور بڑے واضح اس کے اندر پرنسپلز موجود ہیں اور جتنی اس کے اندر یہ لنثی ججمنٹ ہے یہ بھی سپریم کورٹ کے جو پرنسپلز لیڈ ڈاؤن ہیں ان کے خلاف ہے اب کنکلوجن میں بڑی سمپل سی چیز میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہ تمام چیزیں جو ریفرنس کا حصہ ہیں اس کا آج تک ایک تو چیز ہے جو کورٹ آف لوو میں ہونی ہے ایک دیسیجن آیا اس کے اوپر اپیل ہوگی انشاءاللہ وہ چیزیں ساری کھل کے سامنے آ جائیں گی اور یہ بیل آرڈر ہے یہ سارا کیس چلنا ہے آج دن تک ایک تو اگر کوٹ اف لوو ایک ہے کوٹ اف پبلک اپنین عوام کی کوٹ آپ پرائیویٹ شخص نہیں ہیں آپ سیاسی شخص ہیں آج تک نہ ان کے بڑے بھائی نواز شریف نے وہ ذرائع بتائے کہ لنڈن کے فلیٹس کہاں سے خریدے گئے تھے میں کہتا ہوں ایک لمحے کے لیے چھوڑ دیں نائنٹیز میں خرید دیں انہوں نے پوری دنیا جانتی ہے آپ میں سے بہت صحافی سینئر لوگ جانتے ہیں وہ بنواز شریف صاحب کو انٹرویو کرتے نہیں لنڈن میں نائنٹیز میں چھوڑ سے ان کا کیا تعلق ہے کہ وہ ملین آف ڈالرز کی ٹی ٹی ز ان کے اکاؤنڈ میں بھیج رہے ہیں وہ شخص جو ان ملکوں میں کبھی گئے نہیں یہ وہ امپورٹنٹ سوال ہیں جو ان کو اپنے ٹرائل میں تو دینے پڑیں گے اور ٹرائل کا بھی فیصلہ ہونا باقی ہے لیکن کوٹ آف پبلک اپینین میں بھی ان سے پوچھا جانا چاہیے آج بھی پوچھا جانا چاہیے جب بھی عوام کے سامنے آئے تو ان سے پوچھا جائے کہ منظور پاپڑ والے سے آپ کا تعلق کیا ہے کیونکہ جب تک اس وال کا یہ جواب نہیں دیں گے منظور پاپڑ والے کی اور یہ ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے منظور پاپڑ والے کے نام سے اس کے آئی ڈی استعمال ہو کے ان کے بچوں کے اکاؤنٹ میں وہ پیسے آئے ہوئے ہیں جو انہوں نے استعمال کیے ہیں ان کے بیوی کے اکاؤنٹ سے پیسے نکال کے انہوں نے استعمال کیے ہیں اپنی گاڑی کی کسٹم ڈیوٹی دی ہے اس کنیکشن کو یہ کیسے جھٹ لائیں گے کیا انہوں نے کبھی سوال نہیں کیا کہ یہ کون ہے منظور اتنا اچھا آدمی ہے پیسے دیے جا رہا ہے وہ ڈالرز تو یہ سوال ان کا جواب دینا پڑے گا اتنی جلدی جان خلاصی بات یہ بات یہ زمنی نشستیں ہوئی ہیں جس کے اوپر انتخابات کی بات کر رہے ہیں یہ زیادہ تر وہ نشستیں تھیں جس کے اوپر پہلے پی ایم ایل ایم کی اپوزیشن پارٹی جو ہے جیتی تھی سوائے کراچی کی سیٹ کے لیکن اوور انشاءاللہ پی ٹی ای کی ابھی بھی دیکھئے اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے پاکستان میں کوئی ایم ایم نشستوں کے اوپر الیکشنز ہوتے ہیں پی ایم علاوہ تو کوئی اور جماعت جو ہے وہ پورے مل گی الیکشن لڑنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتی پی ایم ایل ایم صرف سنٹرل پنجاب کی پارٹی ہے پی پارٹی صرف انٹیریئر سندھ کی پارٹی ہے اور سوائے امران خان کے جس کا ووٹ کوئیٹا میں بھی ہے اور پشابر میں بھی ہے جن کا ووٹ لہور میں بھی ہے کراچی میں بھی ہے گلگت میں بھی ہے کشمیر میں بھی ہے امران خان is the only national leader in Pakistan باقی سارے تو دیکھیں جی جو جو پروسیکیوشن کی بات ہے عدالت کے اندر جس جس جعوید اقبال صاحب آئے ہیں نیب کی کار کردگی میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے جس کی ایک ثبوت تو آپ کے سامنے یہ چار سو رف سے زائد گی ریکو سورت میں ہے لیگل ٹیم بھی اپنے وسائل کے اندر رہ کے بلکل کام کرتی ہے اور جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے عدالت کو اسسٹ کرتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ اس کسی بھی کیس کے اندر دیکھئے جو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ان تمام کیسز کے اندر جو شرم سے جھک جاتا ہے جب میریٹس پر جاتا ہیں کس میں کیا کیا آپ کے اوپر ایلیگیشن سے یہ تمام چیزیں سامنے موجود ہیں اور نیب کی جو لیگل ٹیم ہے اس کو اچھی طرح کیس کے اوپر کنکلوزن دیں گے اس سے وہ پریجیوڈیشل ہوتا ہے جس کی قانون ممانت کرتا ہے یہ ایک بڑا پوائنٹ ہے جو سمجھ ہوگی جزاد 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 سمجھ جزاد جزاد وکیل ہونا چاہئے جزاد 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 جز رمی بھلا نہیں تو کی بھلا خ格 پڑ کی نو بھلا کی جز ordinary اتنے سوال بولی جائیں گے پہلے یہ تو کرلو نا پہلے یہ تو کرلیں دیکھیں جو آپ کا پہلا رائے ہے اس کے اوپر میں واقعی غور کروں گا کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ شاید میدان میں اترنا ہی نہ پڑ جائے خود اور دوسری جانت ہے کہ آپ کی بات ہے دیکھیں اٹھاروی ترمیم کے بعد تو یہ صبائی حکومت کا میٹر ہے اس طرح کے تمام چیزیں اور چونکہ سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے تو وہاں پہ جو بھی لائن آرڈر کا ایشو آتا ہے اسی کے بھی رائٹس کی بات ہوتی ہے تو سندھ گورنمنٹ کو اس کے اوپر بالکل کام کرنا چاہیے یہ ان کی سواب دید ہے فیڈل تو آپ کو بتا ہے اگر ہم کوئی بات کرتے ہیں تو وہ بلاول صاحبہ جو ہیں وہ جا کے بیٹھ کے شروع ہو جاتے ہیں کہ ہم شاید کوئی اٹھاروی ترمیم ختم کرنے والے ہیں تو اس لیے اب یہ تو ان کا معاملہ ہے ان کو دیکھنا چاہیے اس کے لیے بس لازٹ کریں بس لازٹ کریں پہلی بات تو یہ ہے کہ اسٹابلشمنٹ کیا ہے وہ حکومت پاکستان کے اندر جو محکمے ہیں ان کو ہم اسٹابلشمنٹ کہتے ہیں حکومت پاکستان کا موقع بلکل واضح ہے ہم شہباز شریف صاحب کو پاکستان سے باہر نہیں جانے دینا چاہتے ہم چاہتے ہیں کہ ان کے خلاف مقدمے جو ہیں وہ اپنے قطعی منزل پہ پہنچیں اور جس طرح میں نے پہلے عرض کی ہماری کوئی ذاتی لڑائی ان سے نہیں ہے یہ پاکستان کے تمام لوگوں کی جنگ ہے جو پی ٹی آئی لڑ رہی ہے اور انشاءاللہ یہ مقدمے جو ہیں وہ اپنے حتمی انجام تک پہنچیں گے مریم نواز اور نواز شریف سزای آفتہ ہو چکے ہیں باقیوں کو بھی انشاءاللہ سزا ہو اور لاسٹ ایک چیز میں بتانا چاہتا ہوں کہ چونکہ یہ میں آپ لوگوں کے لئے ایک حدیہ بھی لے کے آیا ہوں یہ انویسٹیگیشن رپورٹ ہے یہ خود بھی پڑھیں باقی دوستوں کو بھی دیں اور مزید کافیاں کرا کے عوام میں بانٹیں تاکہ شیباز شریف اور ان کے جو سیاہ کارنامیں ہیں وہ سب سے آپ شیئر کر سکیں اور اگر آپ مریم اور عزیب صاحبہ ملے تو کافیوں نے دے موسیقا موسیقی